باہر مجھ سے تک نہیں ہوتا ہے میں بات نہیں کرتا کہتے ہیں میں بچوں سے بات کروں آپ بہادر چک سے آپ کی حمد کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا جس طرح آپ حمد کا مظہرہ کر رہے ہیں کوئی بھی نہیں کر سکتا آپ اپنے جذبات پر کٹور لکھیں بچیوں کو دیکھتا ہوں مجھے اپنی بچیاں یاد آتی ہے بہت پریشان یا ساتھ ماں تک میں نے بچوں کے آواز تک نہیں سنی ایسے کوئی ماں ہوتا تھا ہوتا ہے کیوں بچوں سے بات نہیں کروا رہا ہے وہ اپنے باپ کو دیکھیں گے پیچانیں گے کہ ہیدر ہے اس لیے میرے سے بات نہیں کروا رہا تھا وہ ہمارے پاس بھی اب اس جذبات کو اس کی جذبات کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے پاس بھی سمجھ ہی نہیں آتا یقین مانے میں مدینہ میں تھا میں نے آپ کے لیے دل سے دعا کی ہے انشاءاللہ مجھے یقین ہے مجھے پورا یقین ہے اپنے اللہ پر مجھے پورا یقین ہے کہ ہماری دعائیں ہماری کوششیں رنگ لائیں گے انشاءاللہ بچوں کی دعائیں ضرور شنگ لائیں گے بچے آئیں گے انشاءاللہ میں پورا میں دوں اللہ سے پوری سروردگار سے دیکھتے ہیں کہ اہدر کی دن رات میں وقت گلیوں میں بھٹکنا لوگوں کا سہنا ہر لوگ اچھا نظریہ نہیں رکھتے نہ ہندو دھرم میں نہ مسلم دھرم میں آپ کو پتے لوگ کیسے پڑے ہوئے ظالم ہیں یقین مانے انکر جیت ہوتی ہے تو بس سچائی کی جیت ہوتی ہے گولام بھائی آپ پریشان نہیں ہو میں یقین مانے آپ کو اس حالت میں دیکھنا میرا دل بہت افسردہ ہو گیا بہت زیادہ مجھے جو ہے بڑا دکھ ہو رہا یقین مانے میں میں آپ سے جب میں ملا تھا اس وقت بھی آپ سے یہی بات کی تھی کہ انشاءاللہ یہ دن گزر جانے ہے ایک وقت ایسا تھا یاد ہوگا آپ کو آپ یہاں پر تھے پریشان تھے لوگ آپ کو بار بار کہتے تھے پاکستان کیوں نہیں آتا اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ پاکستان میں اتنا آسان نہیں ہے زندگی گزارنا یہاں رہ کے تو شاید آپ کا ایک روزگار کا ایک سلسلہ تھا ایک معاملات تھے وہاں تو آپ بلکل ہی گھرہ کے بیٹکیں کتنا مشکل وقت ہے آپ پر ہر حوالے سے بچے دور ہیں پھر اس جگہ پر جانا جہاں پر بچے پہلے سے موجود تھے اور آپ گئے ہیں میں نے آپ کی ویڈیو وہ دیکھی یقین مانے میرا بڑا دل افسردہ ہوا کہ لوگ جاتے ہیں شاپنگ کرتے ہیں شاید بھائی لوگ جب یہاں سے جاتے ہیں نا تو بچوں کے لیے شاپنگ کرتے ہیں بیگز لے کر جاتے ہیں ان کے کھلونے لے کر جاتے ہیں کہ بچوں سے تین چار سال بعد ملنے جا رہے ہیں اور جس طرح پتھر رکھ کر دل پر یہ شخص گئے ہیں یقین مانے میں آپ کی جذبات سمجھ سکتا ہوں پوری طرح سے آپ کو جذبات میں سمجھ سکتا ہوں لیکن جو آپ پر بیٹھ رہی ہے نا وہ بڑا مشکل وقت ہے اب اب یہ جو ان کی غلام حیدر کی جو باتی تھی ابھی آپ نے دیکھی جذبات پر زہر انسان کنٹرور نہیں کر سکتا اس بات کو لے کے بھی مزاں کڑایا جائے گا مزاں کڑایا جائے گا یا ایک باپ ہے باپ کے جذبات یہی ہو سکتے ہیں ایک بیٹی جو سامنے بہتھی ہوئی ہیں ہم سب کی بیٹیوں کی طرح ہیں اب اس سے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ میں ہے سکون میں ہے اور وہ بلکل آرام سے تو ایک وہ جس کے تین بیٹیاں اور ایک بیٹا ان سے دور ہے اور یہ دور دور تک ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے امکان بھی نہیں ہے کہ ان کی آپس میں بات چیز بھی ہو سکے ملنا تو دور کی بات ہے تو وہ انچان اپنے جذبات پر کیسے کابو کرے گا تو یہ پتھر دلی انسان ہوگا جو اپنے اولاد کو بھلا دے گا بلکل سیبا بلکل سیبا آپ جو ہے وہ انکل کو ہنسلا دیں ان کو انکریج کریں ان کو کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ پریشان نہیں ہو آپ بات کرو انکل سیبا انکل ہم سب آپ کے ساتھ ہیں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اور جو سیما انٹی کے ساتھ ہے ہمیشہ سچ کی جیتی ہوتی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا جب اگزام ہوتا ہے تو ٹیچر کچھ بولتی نہیں ہے تو ویسے اگر آپ کے پاس کچھ گلت سیچویشن میں ہو اور اور اللہ کی سنن نہیں رہا ہے تو پھر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے بہت زیادہ اگر 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 روتا ہے تو مردہ ایک بہت زیادہ سیریس چیز ہے اور بیٹا بات اصل میں یہ ہے نا ایک آدمی جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کے فادر ہیں بڑے سٹرانگ مہین ہیں جب ان سے بات بھی کرتے ہیں تو میں بڑا اچھا لگتا ہے اب ایک آدمی مرد جب روتا ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ اندر سے ٹوٹ چکا ہے اس کے پاس کنٹرول کرنے کے لیے نہ الفاظ ہوتے نہ جذبہ ہوتا ہے تب ہی وہ روتنے کے لیے بیپس ہو جاتا ہے غلام ایدر کے پاس یہ چاہ رہا ہے مطلب ابھی جس جگہ پہ بیٹھے ہیں میں نے آپ کو پہلے افتدار دیکھا ہے کہ وہاں لائٹ نہیں ہے موبائل ٹارچ کے ذریعے روشن سے آپ ان کو دیکھ پا رہے ہیں موبائل ٹارچ جلا کے وہ دیکھ رہے ہیں تو یہ کیس کے لیے ابھی بھی جو سفر کر رہے ہیں ڈھکے کھا رہے ہیں لیکن یہ کہ وہ اپنے اوپر ڈیبینڈ کرتا ہے کہ کسی بھی طرح سے بھی گزار سکتے ہیں لیکن یہ ایک آدمی تو اب آپ آج ہو گیا نہ کچھ کر سکتا ہے نہ کچھ کوئی اور ان کی مدد کر تو کیا کرے ان کے پاس کچھ آ رہا نہیں ہے وہ بات بھی صحیح ہے پر ہم صاحب آپ کے لیے دعا کر رہے کہ آپ کے بچے آپ کے پاس صحیح سلامت آ جائے اور ان کی پیبرش پہلے سے بھی اچھے ہو جائے بچی چونکہ سامنے بیٹھی ہوئی ہے آپ کے جذبات یا جتنی بھی باتیں سنیں میں تو یہی لوگ مجھ سے کہتا ہوں کہ گھنٹوں ان سے باتیں کریں آپ چار چھے دن آٹھ دس دن تک مسلسل گفتگو کریں غلام حضر کی باتیں ہی ختم ہوگی جو ان کے اوپر بھیت رہی ہے تو آپ چونکہ لائیو ہیں ایک بیٹی ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اس کی مجودگی میں آپ جو وہ لوگ جو سیما کو سپورٹ کرتے ہیں ان کے لیے آپ کیا کہیں گے دیکھیں اس کے بعد تو کچھ اور چیز نہیں ہے کہ آدمی ایک لائیو آکر ہو دے آپ کیا کہیں گے اپنی دبانی لوگوں سے کیا کہتا ہے شاید بھائی میرے پاس الفاظ نہیں ہیں یقین مانے آپ کو پتے میں ساتھ ماں سے اپنا یہ اپنا لوگوں کو دکھ سنا رہا ہوں درد سنا رہا ہوں بھائی میں تقلیم میں ہو میرا سنیں ان علاہ داروں کو پاکستانی ہو یا ہندوستانی ہو ان اچھے انسانوں کو اس ٹائم تک آپ آگے نہیں آئے تو پھر کب آؤ گے دیکھو ایک بلی کا بچہ غائب ہوتا ہے تو لوگ دھرتھلا مچاتے ہیں یا بکری کا بچہ یا چار بچے محسوم چھوٹے اپنے ملک سے غیر ملک میں ان کو جبرن نارے لگویا جا رہے کب کیا بلویا جا رہے کب کیا بلویا جا رہے یا باپ کب تک برداشت کرے کہاں تک میں نہیں گیا میں نے آواز نہیں اٹھائی کہاں بھائی آپ آگے نہیں آرہے آپ نے آواز نہیں اٹھائیں لیکن ان اعلائداروں تو کو میں کہنا چاہتا ہوں خدا رہا پلیز اپنے بچوں کو دیکھ کر تھوڑا سا ان کو پرے کرو دل میں کیا گزرتا ہے ایدر کے چار بچے محسوم ہیں دس سال سے کم ایج میں ہیں باپ کا یہ قصور تھا اپنا ملک چھوڑ کے بچوں کی بھاویش اچھا کرنے کے لیے وہ گیا تھا دھکے کھانا پردیس کاڑنا یہ بھائی بیٹھا ہویا وہ ملک کر آیا تو بہت مشکل ہوتا ہے یقین مانے اتنا آسان نہیں ہوتا اپنے دور اپنے جگر کے ٹکڑوں کو دور جا کر ان کے لیے محنت کرنا مزوری کرنا پیسہ کمانا بہت مشکل ہے ایک غیرت مند باپ سجن کو کیا ہے سجن ان کو نچوا رہے ہیں پیسے کھا رہے ہیں لوگ تالیاں بھا جا رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں کیا غیرت مند مرد کا یہ کام ہے کہ عورتوں کو نچائے اور پیسے انکم کھائے ان کے اپنے نہیں ہیں نا تراصل ان کے اپنے ہوتے وہ ایسا کبھی نہیں کرتا ایک بات بلکس ایک بات یقین مانے غلام بھائی میں جب آپ کے پاس آیا تھا تو مین روڈ سے کتنے کلومیٹر اندر جا کر جہاں پر آپ کام